اللہ تعالیٰ نے رودمرہ کی عبادت قرار دیا ہے وہ ایمان اور کفر کے درمیان حد فاصل ہے اسی سے پہچان ہوتی ہے ایک مومن کی کہ یہ اللہ کا بندہ ہے جب وہ اللہ کے سامنے حاضر ہوتا ہے پانچ مرتبہ تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حق ادا کرتا ہے بندہ اور اگر وہ اللہ کی یہ عبادت نہیں کر رہا ہے تو چاہے وہ کتنے ہی نیک کام کرے کتنے ہی لوگوں کے ساتھ اچھا کام کرے لیکن وہ کام نہیں کر رہا ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو بیدائی بہت سارے ماں اور بہنوں کی تعریف ہوتی ہے کہ بہت اچھا فن جانتی ہے کھانا پکانا بہت اچھا جانتی ہیں اور کئی ان کو سلیقے آتے ہیں اور عدب اور تمیز میں بہت عالی ہے لیکن اگر ان کی زندگی کے اندر نماز کی عبادت نہیں ہے ان کی زندگی کے اندر فرض روزوں کا تقاضہ پورا نہیں ہو رہا ہے فرض روزوں کا احتمام نہیں ہے زکاة کی پابندی نہیں ہے زکاة کے مسائل کو نہیں جانتی ہیں زکاة کی ادائی نہیں کرتی ہیں تو پھر سمجھو کہ سارے ہنر وہ بیکار اور اگر اللہ کی عبادت ہو رہی ہے تو پھر جو کمیاں بھی ہوگی وہ اللہ تعالی کی طرف سے معاف ہو جائیں گے انشاءاللہ اللہ تعالی کی عبادت ہے اس کے بعد بندے سے اگر کوئی سستی اور کوتائی بھی ہوتی ہے اس سے کچھ بد سلیقی بھی ہو جاتی ہے تو یہ سب باتیں تو چھوٹی ہیں حالانکہ دین تو سب سکھاتا ہے دین اچھا سلیقہ سکھاتا ہے اچھا عدب سکھاتا ہے لیکن سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ بس اللہ تعالی کو راضی کرنا اللہ کو خوش کرنا یہ سب سے پہلا بندے کا مقصد ہو میری زندگی کا مقصد تیری رضا یہ بندہ اپنے دل میں تے کر لیں کہ بس اللہ کی رضا مجھے چاہنا ہے اللہ تعالی کی عبادت مجھے کرنا ہے اس کے لیے مجھے مثال کے طور پر اگر مجھے کم کھانا پڑ جائے مجھے فاقہ کرنا پڑ جائے مجھے کسی کی ناراضگی کو مول لینا پڑ جائے تو میں اس کے لیے تیار ہوں میں اس کے لیے تیار ہوں لیکن ہم نماز نہیں چھوڑ سکتے فجر کی نماز نہیں چھوڑ سکتے آج کل فجر کی نماز کتنے لوگ پڑتے ہیں کتنی ماں اور بہنیں پڑتی ہیں اللہ تعالی نے دن کی اتدہی مومن کی نماز سے فرمائی ہے اور فرمایا حدیث شریف میں کہ صبح کی نماز جو پڑ لیتا ہے تو وہ اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے اللہ کی امانت میں آ جاتا ہے اللہ کی زمانت میں آ جاتا ہے وہ وہ اللہ تعالی اللہ تعالی کا بن جاتا ہے وہ اگر کوئی اس کو نقصان پہنچائے گا اللہ تعالی کہے گا یہ میرا بندہ ہے تم اس کو کیسے نقصان پہنچا سکتے ہو اللہ تعالی انتقام لے گا تو بندے کیا دن ہی شروع ہوتا ہے وہ نماز سے اب اس بندے سے کیا امید رکھی جا سکتی ہے کہ جو دن کے اٹھتے کے ساتھ ہی وہ اللہ کا فریضہ ضائع کر دے پہلا فرض ہی اس نے ادا نہیں کیا سب سے پہلا کام کیا فجر کی نماز ادا کرنا بندے کا سب سے پہلا کام صبح اٹھتے کے ساتھ ہی فجر کا احتمام کرنا فجر کو اچھی طریقے سے ادا کرنا اگر اس کے لیے جو بھی ہے تیاری ہے تہارت ہے پاکی ہے وہ سب ضروری ہیں بہت ساری ماں اور بہنیں وہ اس مسئلے میں کوتہ ہی کر دیتی ہیں کہ فجر میں تہارت کا احتمام نہیں ہو پاتا ہے کہ دن کے اقتدائی میں یہ کیسے کام کتنا لمبا کام کرنا پڑے گا ہمیں تہارت کے لیے غسل کا احتمام کرنا پڑے گا نہیں تو یہ تو فرض ہے یہ تو فرض ہے اگر ہم نے فجر کی نماز چھوڑ دی یہ عذر نہیں چلے گا کہ ہم پاک نہیں تھے ہاں جو اللہ تعالی کی طرف سے ماف ہے جن دنوں کی نمازیں وہ تو ماف ہیں ان کے اوپر پکڑ نہیں ہوگی کیونکہ وہ تو ایک عذر کی بات ہے کہ جو کچھ ایام ہوتے ہیں کچھ دن مقرر ہوتے ہیں ان میں اگر نماز نہیں پڑتی ہے ماں اور بہن تو وہ تو اللہ تعالی ہی نے اس کو یہ حکم دیا ہے لیکن اس کے علاوہ اس کے علاوہ تو اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ مومن پاک صاف رہے مومن باغسل رہے اور باغذو رہے نماز کے وقت میں وہ غذو کرنے کا مقلب ہے غسل کرنے کا مقلب ہے اور اس میں اگر وہ غسل پانی تھنڈے پانی سے نہیں کر سکتا تو گرم پانی سے کرے اگر گرم پانی سے بھی نہیں کر سکتا تو تیمم کرے لیکن فجر کی نماز قضا کرنا یہ مومن کی پہچان نہیں ہے تو نمازوں کا احتمام ہونا چاہیے ہماری زندگی کے اندر اور ایک دوسری اہم بات یہ ہے کہ تعلیم و تربیت اپنے بچوں کی ہمیں اپنی بچیوں کی تعلیم و تربیت پر ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ ہمارے بچوں کو ہم دین سکھائیں بچوں کو دین کا احساس دلائیں کہ بچے ہمارے وہ اسکولوں میں پڑھتے ہیں کالج میں پڑھتے ہیں بچیاں پڑھتی ہیں تو وہاں ان کا ذہن ایسا بنا دیا جاتا ہے کہ دین سے زیادہ تعلق نہیں ہوتا توحید کو نہیں پہچانتے شرک کو نہیں پہچانتے تو یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچے کو توحید سکھائیں وہ دین سکھائیں وہ اللہ کی رضا اور اللہ کی ناراضگی کا احساس ان کے دل میں پیدا کریں اس کے لئے جو بھی کوشش کی جا سکتی ہے وہ کوشش کرنا ماں باپ کی ذمہ داری ہے ان سے پوچھا جائے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں انشاءت فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک شخص ذمہ دار ہے اور وہ اس کی ذمہ داری کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا آدمی اپنے گھر والوں کا ذمہ دار ہے اور اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا عورت آدمی کے گھر اور اس کے بچوں کی ذمہ دار ہے اور اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا تو ماں کی گود بچے کی بچے کا پہلا مدرسہ کہا گیا ہے ماں کی گود کو کہ ماں کی گود میں جو بچہ سیکھ جائے گا جو چیز اس کی فطرت میں پڑ جائے گی وہ زندگی بھر نہیں بھولے گا تو ماں کو خود کو بھی اپنے آپ کی زندگی کو بھی بنانے کی ذمہ داری ہے اور بچوں کی بھی اگر وہ نیک بنے گی اگر وہ عبادت گزار بنے گی اگر وہ متقی اور پرہزگار بنے گی تو اس سے پلنے والی نسلیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت گزار بنے گی تو پوری نسل کی میمار ہوتی ہے پوری نسل کی تربیت کرنے والی ہوتی ہے عورت عورت کا بڑا کردار ہے معاشرے کے اندر اگر ماں اور بہنیں ہماری وہ اپنی ذمہ داری کو ادا کریں تو انشاءاللہ یہ جو معاشرہ بگڑا ہوا ہے یہ صدر جائے اگر عورتیں یہ ذمہ داری لے لے کہ ہمیں انشاءاللہ دین کا ماحول بنانا ہے گھر میں تو ضرور بھی ضرور انشاءاللہ وہ گھر دینی رنگ میں رنگ جائے گا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دین میں سب سے پہلے ساتھ دیا وہ آپ کی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے ساتھ دیا جیسی آپ وہی لے کر آئے آپ کیا اوپر بڑا اثر تھا آپ کا بدن لرز رہا تھا تو حضرت خدیجہ نے تسلی دی کہ نہیں اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا آپ سے کام لے گا اللہ تعالیٰ ضرور آپ کی مدد فرمائے گا آپ اچھے اخلاف والے ہیں لوگوں کا غم باتتے ہیں لوگوں کی مدد کرتے ہیں تو حضرت خدیجہ نے تسلی دی حضرت عائشہ نے کتنا دین سکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اور پھر سکھایا عورتوں کو سکھایا مردوں کو بھی سکھایا تو عورتوں کا بڑا کردار ہے حتیٰ کہ وہ عورتیں اتنی شوقین ہوتی تھی کہ حضور کے ساتھ سفروں میں بھی جاتی تھی کہ ہم وہاں جا کر کے آپ کی خدمت کر دیں گے آپ کے مریضوں کی تیمارداری کر دیں گے زخمیوں کا علاج کرنے میں ہم کام آئیں گے اتنا شوق تھا ماں اور بینوں کو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زمانے میں جو صحابیات تھی وہ دین میں وہ صحابہ سے پیچھے نہیں رہتی تھی وہ پوری پوری شریک رہتی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتی تھی کہ حضرت یہ مرد لوگ تو آپ کی باتیں بہت سنتے ہیں ہم محروم رہ جاتے ہیں آپ ہمیں وقت الگ سے دیجئے تو پھر حضور نے کہا تھی کہ تم خلا عورت کے جگر میں جمع ہو جانا خلا دیں الگ سے وقت لے کر کے پھر حضور نے ان کو بیان کی ایسا شوق ایسا شوق ہونا چاہیے ماں اور بہنوں میں کہ وہ خود تعلیم کا مطالبہ کریں کہ اپنے گھر میں کہیں اپنے بچوں سے کہیں اپنے شوہر سے کہیں اپنے والدین سے کہیں بچیاں جو بچیاں ہیں ان کے والدین ہیں اگر تو وہ کہیں کہ ابباجان تعلیم نہیں کریں گے تعلیم کا نظام ہونا چاہیے ہمارے گھر میں دین کی کوئی مجلس لگنا چاہیے روز دس منٹ پندرہ منٹ دین کی بات ہونا چاہیے کتاب پڑھ کر کے ہو کتاب دینی کتابیں ہمارے گھروں میں ہونا چاہیے دینی کتابیں ہمارے گھروں میں اگر اردو پڑھنا لکھنا قرآن شریف اچھی طریقے سے پڑھنا یہ سب ہر ایک بچے کو آنا چاہیے قرآن شریف صحیح ہو آج کل ہم لوگوں کا قرآن بھی صحیح نہیں ہوتا ہے قرآن کے الفاظ درست نہیں ہوتے ہیں ہر ایک بچے کا قرآن صحیح ہو قرآن کے الفاظ صحیح ہو اردو جانتا ہو پڑھنا لکھنا جانتا ہو اردو کتابوں کا مطالعہ کر سکے اور پھر ہندی میں بھی یہ دینی کتابیں اگر کوئی خدا نخواستہ اردو سے محروم رہ گیا ہے تو ہندی میں آج انشاءاللہ تعالی بیان ہوگا رات میں اور تو کبھی نظم رکھا رہا ہے تو مغرب باد آج یہاں پروگرام ہے آپ کے یہاں اور علماء اکرام تشریف لائے ہیں بڑے بڑے علماء تشریف لائے ہیں تو ماں اور بہنوں کا بھی وہاں معاقل نظم پردے کا نظم ہے تو اس کی بھی دعوت آپ کو چلانا چاہیے انشاءاللہ تعالی وہاں کچھ کتابیں بھی ہیں اچھی کتابیں سیرت کی کتابیں ہیں اور قرآن مجید کا ترجمہ بھی لائے ہیں وہاں سے ہمارے طلابہ تو آپ کا شوق رہنا چاہیے کہ ہمارے گھر میں دینی کتابیں آئیں کچھ رسالے بھی صبح آئے ہوں گے ہمارے طلابہ جاری ہوتے ہیں ہمارے ندوے سے کچھ رسالے نکلتے ہیں سچارہین دی میں نکلتا ہے اور اردو میں تعمیر حیات نکلتا ہے اور عربی میں بھی کچھ پرچے نکلتے ہیں تو وہ بھی پھر انسٹال لگیں گے انشاءاللہ وہاں تو آپ اپنے شہروں کو اپنے بیٹوں کو اور اپنے بھائیوں کو ترغیب دلائیں کہ آپ بھی ہمارے لیے قرآن کا ترجمہ خرید لیجئے سیرت رسول پر کتاب لے آئیے اور معمولات زندگی پر کوئی کتاب ہو تو ہمیں ہنڈی میں اگر پڑھنا جانتے ہیں ہنڈی میں لے لیجئے اردو میں جانتے ہیں اردو میں لے لیجئے تو اس سے دینی ماحول بنانا یہ بہت ضروری ہے کیونکہ دین سے کیا ہے دنیا بھی بنتی ہے اور آخرت بھی بنتی ہے دنیا کا صحیحہ بھی دین سکھاتا ہے اگر ہمارے پاس دین نہیں ہے نہ پورا نظام بگڑ جائے گا سونے کا نظام بگڑے گا اٹھنے کا نظام بگڑے گا کھانے کا نظام بگڑے گا صحت بگڑے گی اور اگر دین آئے گا تو دین پوری چول صحیح کر دے گا زندگی کی کھانے پینے کا نظام صحیح ہوگا حلال و حرام کا تو فرق رکھے گا ہی صحیح یہ بھی فرق رکھے گا ہے کہ ہمیں اس میں نقصان دے کھانا نہیں کھانا چاہیے جو سائنسی ہیت پار سے نقصان دے زیادہ نہیں کھانا چاہیے کتنا حضر ہونا ہے تو زندگی کا بھی سونا کس وقت اچھا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات میں عشاء کے بعد گفتگو کرنے کو ناپسند کرتے تھے ہمارا تو پورا نظام بگڑا ہوا ہے رات میں عشاء کے بعد بہت دیر تک ہم لوگ موبائل وغیرہ مشغول دیتے ہیں تو پورا نظام صحیح ہو جائے گا انشاءاللہ دین کی وجہ سے دنیا بھی سمرے گی ہماری اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ آخرت تو سمارنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے اسے ہی دین تو اس لیے میری گزارش ہے کہ ماں اور بہنوں سے کہ آپ اس سلسلے میں توجہ دیں انشاءاللہ ایک فیصلہ آپ کا دین کے بارے میں اور اپنے گھر کے بارے میں بڑا موثر ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ کہ آپ یہ دے کریں کہ انشاءاللہ ہم نمازوں کا احتمام کریں گے اور قرآن کی تلاوت کا احتمام کریں گے اللہ کے ذکر کا احتمام کریں گے ہم اپنے بچوں کو نماز کی تلقین کریں گے حدیث شریف میں آتا ہے کہ سات سال کا جب بچہ ہو جائے تو اس کو نماز پڑھنے کا کہو دس سال کا ہو جائے تو نماز کی چھوڑنے پر کچھ دنبی بھی کرو اس کا کان موڑو اس کو تنبی کرو تو ہلکی مار زیادہ مارنا نہیں ہے بچوں کو زیادہ مارنا یہ دین نہیں سکھاتا ہے بہت ساری عورتیں اور بہت سارے مرد بھی زیادہ مار دیتے ہیں مار سے نہیں ہوتا ہے اصل اپنی کڑھن سے ہوتا ہے اپنی فکر مندی سے اپنی توجہ سے کہاں گیا اس وقت بچہ اس کی فکر کرنا اور اس کا احتمام کرنا پھر دل میں درد مندی کے ساتھ ان کو سمجھانا یہ ہے اصل صدارنے کا ذریعہ دین کی بات کرنا محبت سے بات کرنا محبت سے زیادہ سیکھتا ہے بچہ تو اس طریقے سے ہم تربیت کریں گے انشاءاللہ بچے کی تو انشاءاللہ گھر بنے گا انشاءاللہ آگے چل کے نئی نسل بنے گی یہ باب ہمارا لہلائے گا اور ایک بات کی طرف توجہ دلانا چاہتے ہیں کہ اپنے بچوں میں ضرور آپ حافظ قرآن بنائیے ماشاءاللہ آپ کے یہاں کرولی میں کئی حافظ ہیں کئی عالم ہیں تو آپ کی یہ تمنہ ہونا چاہیے کہ ہمارا بچہ بھی عالم دین بنے قرآن حافظ بنے کہ انشاءاللہ تعالی یہ قرآن حافظ بنے گا تو ہمارے لئے آخرت کا ذریعہ بن جائے گا یہ جو دین باتے گا علم باتے گا وہ سب ہمارے کھاتے میں لکھا جائے گا جو اچھے کام کرے گا وہ سب کا ثواب ملے گا تو ایک سبیل زاری ہو جائے گی دین کی تو ایک عالم کتنے لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنتا ہے سب کا ثواب کس کو ملے گا انشاءاللہ اس کے والدین کو بھی ملے گا تو آپ کے بچوں میں ضرور علماء ہو خودفاظ ہو اس کا ہر ایک کو اس کا شوق ہونا چاہیے اس کی تمنہ ہونا چاہیے تو باقی باتیں انشاءاللہ تعالی وہ آپ کو رات میں سننے کو ملیں گی یہ کچھ باتیں تھیں جو ہم نے آپ کے سامنے گزار کر دی اور شام کے جلسے کے بارے میں آپ کو ہم توجہ دلاتے ہیں کہ آج جلدی اس کا احتمام کریں کیونکہ مغرب بعد ہی وہ جلسہ شروع ہو جائے گا تو اپنے کام کاج کو ایسا نظم بنایا تو پہلے کر لیں یا بعد میں کر لیں اور اس کا بلکل ماحول بنائیں اور دوسرے لوگوں کو بھی اپنے ماں اپنی بہنوں کو اپنی سہیلیوں کو اپنی پڑوسنوں کو ان کو بھی شوق دلائیں کہ چلنا انشاءاللہ دین کی بات سننا ہے کیونکہ دنیا کی باتیں تو ہم کرتے ہی رہتے ہیں دین کی بات سننے کا وہ کبھی کبھی موقع ملتا ہے تو اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے وہاں جو بھی خیر کے کام ہو کتاب وغیرہ بھی آپ وہاں سے اپنے منگوا سکتیں اپنے بچوں سے ڈائیجیسٹ جو مہا نامہ آتا ہے اس کو بھی جاری کرنے کا آپ ان کو حکم دے سکتی ہیں کہ وہ بھی ہونا چاہیے تعمیر احیات جاری ہونا چاہیے سچا رائی جاری ہونا چاہیے قرآن کا ترجمہ ہمارے گھر میں لے آنا چاہیے سیرت پر کتابیں وہ آ جائے تو گھر میں پڑھی رہی گی دو چار کتابیں اس علماری میں رکھیں دو چار اس علماری میں رکھیں ایک قرآن کا ترجمہ اس علماری میں رکھا ہے ایک رسالہ یہاں میز پر رکھا ہے تو کوئی بھی نظر پڑھ گئی اسی میں پڑھ لیا اسی سے زندگی بن گئی ایسا رہتا ہے جسے موبائل میں جہاں چاہتے ہیں وہاں موبائل میں گانے سننے کو مل جاتا ہے غلط تصویرے تو آدمی پر برا اثر پڑھتا ہے اچھی چیزیں رکھے گا جگہ جگہ پر تو اچھا اثر پڑھے گا تو اچھی چیزوں کو بھی ہمیں پھیلانا چاہیے اس کی سرگید دینا چاہیے اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق تا فرمائے جوا فرمائے الحمدللہ رب العالمین اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالی جو بات آردی کی گئی ہے اللہ اس کو قبول فرمائے کی اللہ تعالی اس کو نفاق بنائے کی اللہ کہنے سننے پر اللہ اپنی رضا ادا فرمائے اللہ اس سے زیادہ عمل کی توفیق ادا فرمائے اللہ تعالی یہ جو پروگرام ہو رہے ہیں اللہ ان کو اپنے دین کیلئے بنا دیجئے اپنی رضا کا ذریعہ بنا دیجئے اللہ ہمارے بیٹھنے کو قبول فرمائے اللہ ہمارے بچوں کو دین سکھا دیجئے ہماری ماں اور بینوں کو دین کا پابن بنا دیجئے ہمارے بڑوں کو دین کا بابن بنا دیئے ہمارے سوٹوں کو دین کا بابن بنا دیئے اللہ قبول فرمائی لئے زندہ رکھی تو اسلام پر موت آئے تو ایمان پر اللہم صلی عالی محمد و عالی محمد و عالی محمد و عالی محمد و عالی قسم اللہم اللہ رکھل آئے کیا لیلی موسیقی